اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابان المعظم شریف کا ایک اور بدھ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں فضیلتیں سمیٹھنے کی تو فکر رفیق نصیب فرمائے بدھ کا دن انتہائی عظمتوں والا دن ہوتا ہے انتہائی فضیلتوں والا دن ہوتا ہے ابن کسیر رحمت اللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت آیت القرصی کی تفسیر کرتے ہو یہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت القرصی ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے تو یہ سوال کو کئی بار دور آیا گیا تو پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت القرصی ہے فرمانے لگے اب المنظر علم مبارک ہو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی سبحان اللہ لازیم یہ وہ آیت ہے جس آیت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیت سب سے عظمت کی عامل ہے کون سی ہے تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اپنی چھاتی میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ تمہیں علم مبارک ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے تو میں بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تُو نے نماز پڑی ہے میں نے نحیم جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو میں نے نماز ادا کی پھر بیٹھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تو میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے اور جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے تو الحمدللہ رب العالمین ہم وہ امتی ہیں نسول اللہ کے جس کے اندر اللہ کا کرم اتنا ہے کہ چیز قلیل ہوتی ہے لیکن اس کا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ عجر ہوتا ہے تو آیت القرصی جو ہے ہر انسان کو محبوب ہے تقریبا ہر بندہ مومن جو ہے اسے پانچ وقتہ فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے اور یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرف فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی آیت القرصی کی فضیلت آپ نے سنی اس کی عظمت کو سنا تو اس کا ہم نے بدھ کے روز اس کا کس طرح عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے انشاءاللہ و تبارک و تعالی دل کی آرم و رات جائے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی نیک آجات جائے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی باوضو آلت میں سب سے پہلے وضو کرنا ہے ٹھیک ہے وضو کرنے کے بعد نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہ بے قص و پناہ میں اول آخر ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ علیمن علیمن ٹائم درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر ہم نے آیت القرصی جو ہے اسے سیمن مرتبہ پڑھنا ہے یعنی سات مرتبہ اور پڑھنا کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم ٹھیک ہے یعنی کہ ہر دفعہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے تو اس کے بعد ہم نے اسے صورت آیت القرصی جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے ایک دفعہ میں تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ لفظ کی اراب کی غلطیاں ہوں تو وہ ہم سب کی دور ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہ اللہ الحی القیوم لا تأخذو سنة ولا نوم له ما في السماوات وما فی الارض من ذا الَّذی جشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه من علمه من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرُسِيُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْلُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظيم یہ ہم نے سورت کی آیت القرصی کی تلاوت سنوی ہے اسی طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آگے آیت القرصی کو شروع کر دینا سات مرتبہ ہم نے آیت القرصی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پھر دروس شریف پڑھنا ہے جیسے اول آخر میں نے آپ کو بتا دیئے اپنے لئے اپنے نیک مقاصد کے لئے نیک حاجات کے لئے اللہ جللہ مجدو کی حضور دعا کریں رزق کے لئے کرز نجات کے لئے دینی دنیاوی مشکلات کے حل کے لئے پرشانیوں سے بچنے کے لئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے خضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو برکتیں ہیں اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ مجھے اور آپ کو ملنا شروع ہو چکی ہے اور اپنی عادت بنا لیں اپنے گھر کے انر آیت القرصی رات ہو یا دن کم از کم ایک ایک مرتبہ ضرور بزرور اس کی تلاوت کرنی چاہیے اسے ضرور بزرور ایک ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی کو بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ پڑھیں خود پڑھیں اور گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیں ایسا کرنے سے ایک تو آپ کے بچے اور آپ اللہ کی افضو امان میں آئیں گے دوسرا گھر سے موتاجی ختم ہوگی رزق حلال کے اندر اللہ جللہ ماجدو برکتیں اطاف فرمائیں گے دینی دلیاوی مشکلات آسان ہوگی اپنی دعاوں میں التگاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ جللہ شان و غم سب کا دونوں جہانوں میں حامی و ناصر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ